موسم بدل رہا ہے اور بدلتے موسم کی ہنکی یا گرمی لہجوں میں بھی اتر آتی ہے تھنڈے ایک دن گرم لہاف میں لپٹ رہے ہیں مگر نہیں بدلا تو ہماری سیاست کا مزاج سیاسی لنڈا وزار سچ گیا ہے سیاسی بیرونی اتران پہننے کی دن مگر جاتے دکھائی دے رہے ہیں اسلام کم ناظرین آسٹیلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد آج آپ سے ایک میں بہت ہی خوبصورت آسمہ شرازی کا کولم شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے سیاسی اتران کا لنڈا وزار مارکٹ میں لنڈے کے روشن خیال لنڈے کے مفقر لنڈے کے پروفیسور جیسی اسطلاحات تو سننے میں آ رہی ہیں مگر اب اس میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی شامل ہو چکے ہیں صورتحال یوں ہے کہ کل تک جو طاقت کے مراقض کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھے تھے آج جب وہ طاقت دستیاب نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی آنیا اس کو بیچ رہے ہیں جو کل تک پھپے کٹھنیوں کی طرح ایک صفحے کو تانے دے رہے تھے آج وہ اسی صفحے کی تحریر بننے کے لیے کوشش میں ہیں کل تک جو پنڈی سے آنے والی ہواوں کو چھو جانے پر مسرد محسوس کر رہے تھے اور مسرد کا اظہار کر رہے تھے آج ہواوں کا رخ بدل جانے پر پنڈی میں لو برسنے کی بددعائیں دے رہے ہیں کبھی مجھے کیوں نکالا تھا اور کبھی مجھے ہی کیوں نکلوایا کا شکوا سنائی دے رہا ہے یہ گلے اپنی جگہ کہ مجھے اتنا ظلیل کیا کہ کسی اور وزیراعظم کو اتنا نہیں کیا گیا یعنی مجھے ہی اتنا ظلیل کیوں کیا گیا کہ پولی پولی سی نراز گیا کچھ نیوٹرل ہونے کی اور کچھ نیوٹرل نہ ہونے کے دعوے دار گویا موضوع سخن بھی وہ ہیں اور حاصل سخن بھی وہی ہیں آسمان بھی ایسے ایسے رنگ بدل رہا ہے کہ حیرانگن والی بات ہے کل تک میڈیا پر پبندیاں آئیت کرنے والی جماعت آج آزادی صحافت کی سب سے بڑی پرچار نکل رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی جماعت بننے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ خان صاحب کی یاداشت شاید یہ نکل چکا ہے کہ ان کے دور میں صحافیوں کی زبان بندے کیلئے کیا کیا حربیں استعمال ہوئے تھے کل تک وزیر آزم ہاؤز اور آفیس کے فون ٹیپ کرنا پریمیم ایجنسی کا کام میں منصبی قرار پایا تھا آج خان صاحب ایجنسیوں کی ریکارڈنگ پر سراپے احتجاج ہے اور آج جو جشن منا رہے ہیں کل وہ ایجنسیوں پر انگلی اٹھا رہے تھے اکل انگشت بدندا ہے کہ دنیا کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہے کل تک مہمگائی کی بین القوامی موجوہار گوش گزار کرنے والے آج عوام کے غم میں ہیں اور تب عوام کے لیے مہمگائی مارچ کرنے والے عالمی منڈی کی قیمتیں بطور جواز پیش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت کم ہیں لیکن اب ہم جیسے عوام کے نصیب میں تاحال پھر صرف وہی تسلیہ اور وہی وعدے ہیں جو ابھی تک پورے ہوتے نظر نہیں آئے برحال آج کل اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کا فیشن ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کل تک جھوم جھوم کر غداری کے فتوے باٹنے والے چننو ملنو آج سیویلین بلد ہسی کے لیے باتیں کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں آئین شکن آئین کی سربلندی کی باتیں کر رہے ہیں حیرت ہے آزادی کے جو پریڈیٹر ہے صحافی کے چیمپئن ہیں اور لنڈے کے لبرل کے تانے دینے والے لنڈے کے اسٹیبلشمنٹ مخالف ہونے کے دعوے دار ہیں غرض کیا ہے کہ موسم بدلہ ہے مزاج ابھی بھی ویسے ہیں اصل تبدیلی تب آئے گی جب وفاداری سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں آئین اور قانون کے ساتھ دکھائی دے انقلاب تب آئے گا جب سیاست نہیں جمہوریت کے نکتہ نظر کو سمجھا جائے گا اور اس کو اس کی نظر کا آغاز کیا جائے گا اور صحافت تب آزاد ہوگی جب سچ دکھائی دیے گا سچ سنائی دیا جائے گا اور سمیلین بلدستی تب ہوگی جب فوج ہمیشہ بیریکس میں رہے گی اور سیاست کی طاقت کا مرکز اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ جمہور ہوگا اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ